محمد ریاض حمد قادر حسامی عبادتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم سے کسی قسم کی کوتا ہی نہ ہو اس سلسلے میں روبی چینل کی جانب سے یہ احتمام رمضان کے پروگرام کو پیش کیا جا رہا میں امید کروں گا آپ تمام ناظرین سے کہ آپ استفادہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اسے کے ساتھ ناظرین آج جس طریقے سے آپ آقف ہیں کہ ہمارے سٹڈیو پر جو علماء اکرام کو مدعو کیا جاتا ہے حضرت مولانا حافظ سید رزوان پاشا صاحب قبلہ جنہیں ہم ترجمان قادریت کے نام سے بھی جانتے ہیں اور وہ صدر دی قرآن اکیڈمی بھی ہیں میں ممنون و مشکر ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا رزاک اللہ خیر ناظرین آپ حضرات جو فون پر آپ کو سکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں قبل اسے کے تمہتی کلمات کی طرف ہم لوٹیں کالر کو شامل کر لیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی صاحب جی میں کوئی سوال تھا کہ خواتم کا امام نے وقت آئے گلتے ہیں کہ خواتم جو سوگے شازی خانم نے اس میں سرابی پڑھ رہی ہے تجاہے دے ہو جی انشاءاللہ مطرم ہم آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے کال کرنے کے لئے شکریہ بہت بہت ناظرین گرام بلا گیسی تاخیر کے چلیے ہم تمہیدی کلمات کی طرف لوٹیں اور میں انتہائی عدب احترام کے ساتھ حضرت مولانا حافظ صحید رزوان پاشا صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تمہیدی کلمات کے ساتھ پروگرام کا آخاز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیجید الانبیاء والمرسلین وعلیہ و صحبہ اجمعین وبعد سب سے پہلے میں روبی چینل کے جملہ ارکان کا ممنون ہوں کہ آج ایک موقع انعیت فرمایا کہ آپ حضرات سے بات کی جا سکے آپ تک اسلامی احکامات پہنچائے جا سکے میں حافظ صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ حافظ صاحب نے آج کے لیے بھی اسی عنوان کی طرف توجہ دلائی جس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی اللہ پاک نے رسول پاک علیہ السلام کو جتنی چیزیں عطا فرمائی وہ لا جواب عطا فرمائی وہ بے مثل عطا فرمائی ایسی عطا فرمائی کہ اس جیسی چیز اس کائنات میں اللہ پاک نے کسی کو نہیں عطا فرمائی اللہ کے حبیب بھی بے مثل و بے مثال ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو جو نسبتیں عطا فرمائی وہ بھی بے مثل ہیں لا جواب ہیں انہی میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بھی ہے اس گھرانے کی عظمت کو اللہ رب العزت نے بے پناہ بڑھایا قرآن مجید میں اس گھرانے کی اللہ پاک نے شانے بیان کی اور اس گھرانے کی اہمیت کو مسلمانوں کے درمیان جاگر فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بازاقتہ دو تین آیتیں نازل فرمائی جس میل بیت کا بہت تفصیلی ذکر بھی ہے ہوا یہ تھا کہ چند لوگ عیسائی لوگ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آ کر ان لوگوں نے نجران کے رہنے والے آ کر ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ عیسائی علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ حضرت عیسائی علیہ السلام بی بی مریم کے بیٹے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں رسول اللہ ہیں روح اللہ ہیں ساری تعریفیں کی ان لوگوں نے کہا کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا ہو گیا ہو ایسا تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا پھر یہ حضرت عیسائی علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے اللہ کے ابھی علیہ السلام نے قرآن مجید کی زبان میں ارشاد فرمایا اِنَّمَا سَلَعِسَ عِنْدَ اللَّهِ كَوَسَ لِي آدَم عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے پاس اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے قَلَقُهُ مِن تُرَاب مٹی سے انہیں پیدا فرمایا سُمَّ قَالَ لَهُ كُن پھر اس سے کہا ہو جا فَيَقُون تو حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا جب اللہ تعالیٰ بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم کو پیدا فرما سکتا ہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا نہیں فرما سکتا وہ لوگ لا جواب ہو گئے جب کوئی بندہ لا جواب ہوتا ہے تو بحث کرنے لگتا ہے ان لوگوں نے بحث شروع کر دی اللہ پاک نے اشارت فرمایا یہ میرے حبیب کا دربار ہے یہاں بحث نہیں ہو سکتی کلا جاؤ اے میرے حبیب جو آپ سے حجت کرے علم کے آجانے کے بعد آپ ان سے کہہ دیجئے ہم اپنے بچوں کو لے آئیں گے تم اپنے بچوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے ہم اپنی جانوں کو لے آئیں گے پھر ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جو جھوٹ بولنے والا ہے یہ باتیں ہو گئی دوسرے دن عیسائی آگئے اب اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ان شخصیات کا انتخاب فرمانا تھا اپنے بچوں کا اپنی عورتوں کا اور اپنی جانوں کا حضور پاک علیہ السلام کے گھر صاحب زادے کوئی نہیں تھے پوری دنیا جانتی تھی حضور پاک کو پہلے دو بیٹے ہوئے اور پھر وصال فرما گئے اب حضور کے گھر کوئی بیٹا نہیں تھا پھر تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم ہوئے وہ بھی وصال فرما گئے تو رسول پاک کے گھر کوئی بیٹا نہیں تھا اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کہیے ہم اپنے بچوں کے ساتھ آئیں گے اب صحابہ کی نگاہیں منتظر تھی کہ حضور اپنے بچوں کے طور پر کن بچوں کا انتخاب فرمائیں گے حضور نے اپنے بیٹوں کے طور پر جن دو بیٹوں کا دو شہزادوں کا انتخاب فرمایا وہ ایک امام حسن کی ذات مبارک تھی دوسری امام حسین کی ذات مبارک تھی اس سے پتا کیا چل رہا ہے کہ حسنین کریمین جن کو دنیا حضور کے نواسے کہتی ہے قرآن کہتا ہے کہنے کو تو یہ نواسے ہیں مگر ان کا مرتبہ نبی کے بیٹوں کی مانند ہے جو مرتبہ نبی کے بیٹوں کا ہوتا ہے وہی مرتبہ اس امت میں حسنین کریمین کا ہے حضور نے عورتوں کے نمائندگی کے لیے جزاد کا انتخاب فرمایا جو تو ہزاروں عورتیں مدینے میں تھی مگر حضور نے جیزاد کا انتخاب فرمایا وہ سگیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک تھی اور اپنی جان حضور پاک علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا ہم اپنی جانوں کے ساتھ آئیں گے حضور کو اپنی جان کا انتخاب فرمانا تھا تو رسول پاک علیہ السلام نے ایک لاکھ سزائے صحابہ میں جس شخصیت کا انتخاب فرمایا وہ ذات پاک مولا علی شہر خدا کررم اللہ تو رسول کریم کی ذات مبارک تھی اس طرح یہ پانچ ذاتیں نکلیں جن کو ہماری اسطلاح میں پنجتن پاک کہتے ہیں حضور کا مقدس گھرانہ اہلِ بیتِ اتھار یہ پانچ ہستیاں نکلیں ان سے مباحثے کے لیے اور مجادلے کے لیے اور ان سے مباحثے کے لیے جب یہ پانچ ہستیاں نکلیں تو ان عیسائی علماء نے جب دیکھا کہ یہ پانچ ہستیاں آ رہی ہیں ان کے علماء نے کہا بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ صفحہ انسانی پیپر کبھی تمہارا نام باقی نہیں رہے گا تو اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ حضور پاک علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے وہ بڑی شان والا گھرانہ ہے اور پنجتن پاک بالخصوص حضرات حسنین کریمین کا تعلق یوں تو وہ مولا علی کے بیٹے ہیں مگر ان کی پہچان ان کی عظمت اور ان کی رفاعت کا دار و مدار حضور کی نسبت پر ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے نزدیک وہ وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو پیغمبر کے نزدیک ان کی اولاد رکھا کرتی ہے اس ایک واقعے سے اہل بیت اتحار کی عظمتیں ہم پر اجاگر ہوتی ہیں ہماری ذمہ داری ایمانی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں اسی طرح حضور کے گھرانے سے بھی ہم پیار کرنے والے بنیں حضور کے گھرانے کا عدب ان کی تعظیم ان کی توقیر کو اپنے دلوں میں جگہ دیں اور یہ وفا دنیا میں بھی انسان کو فائدہ مند اور بیرہ مند کرتی ہے اور آخرت میں بھی یہ محبتیں یہ وفا انسان کو عزتوں سے سر فراز کرتی ہے جزاکم اللہ خیر ناترین ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا جو شبیر علی صاحب کی جانب سے شاہلی ونڈے سے انہوں نے ہمیں کال کیا تھا مولانا ان کا کہنا تھا کہ خواتین جو شادی خانہ وغیرہ ادا کر تراویہ ادا کرتی ہیں اس سلسلے میں کیا اس کی اجازت ہے اسلام میں تراویہ اگر ادا کریں گی تو تراویہ تو ادا ہو جائے گی چونکہ اللہ رب العزت کا دستور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرے کی نیکی قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاوں کا جواب بھی دیتا ہے اور اللہ تم میں سے کسی کی عبادت کو ضائع نہیں کرتا چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے اللہ کے نزدیک عبادت قبول ہوتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے اگر خواتین تشریف لے جائیں تو یقینی طور پر تراویہ اگر ادا کریں گی تو تراویہ قبول تو ہو جائے گی مگر فقہہ اکرام نے یہی لکھا کہ تراویہ بھی اور فرائض بھی اور ایدین بھی اور ساری نمازیں خواتین کا مسجد میں یا شادی خانے میں ادا کرنے سے افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کریں حضرت سیدنا فارق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے مبارک سے ہی مسجدوں کے آنے جانے کے سلسلے کو روک دیا گیا اور چودہ سو سال سے عمت مسلمہ روکی ہوئی ہے بالخصوص ہمارے ہندو پاک میں تو اس کا اعتمام ہوتا ہے کہ خواتین کسی مقام پر عبادت کے لیے یا پھر نماز کے لیے تشریف نہیں لے جاتی وہ جو ٹرنڈ ہے بجرگوں کا وہی سب سے بہتر راستہ ہے اگر کوئی جا کر ادا کرتی ہے تو تراویی ادا ہو جائے گی جزاکم اللہ خیر مفیس صاحب جیسا آج ہمارا عنوان چل رہا ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق اور ابھی آپ نے اہل بیت اتھار کا بھی جو ذکر فرمایا تو اہل بیت اتھار میں کون سے کون سے صحابی علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون رشتے دار اس میں شامل ہوتے ہیں اگر آپ اس کی وضاحت فرمایا تو بڑی میں اہل بیت کی کئی قسمیں بنتی ہیں ایک تو اہل بیت سکونت ہے اہل بیت سکونت کا مطلب وہ لوگ جو حضور کے گھر میں رہتے ہیں وہ حضور پاک علیہ السلام کی پاکیزہ بیویاں ہیں وہ رسول پاک علیہ السلام کی ازواج متحرات ہیں حضور پاک علیہ السلام کی جملہ بیویاں حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں اور اگر آپ قرآن مجید کی اسطلاح میں بھی دیکھیں اہل بیت قرآن مجید میں اہل بیت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کے لئے استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید کے سورہ احضاب میں جس میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے اس میں بھی اگر آپ اس رکو کا آغاز دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس رکو کا آغاز اس طرح فرمایا ہے رکو کا آغاز بھی ہوا تو ازواج سے ہوا ہے تو ازواج یعنی بیویاں حضور کی پاک بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں پہلے درجے پر ان کا بڑا مرتبہ ہے حضور پاک علیہ السلام کی اس نسبت کی وجہ سے پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور کے اہل خاندان بھی اہل بیت میں شامل ہیں حضور کے چچا عباس حضور کے چچا حمزہ اور پھر رسول پاک علیہ السلام کی جملہ چچے رے بھائی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں حضور پاک علیہ السلام کی خاندان میں پھر حضور کی نواسے نواسیاں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں اس کے علاوہ عزازی طور پر رسول پاک علیہ السلام نے جن کو اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے وہ تھے ایران کے رہنے والے مگر تعلق ان کا حضور سے بہت زیادہ تھا محبتیں بہت زیادہ تھی تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا سلمان منہ اہل البیت ارشاد فرمایا تھا سلمان کو باہر والا نہ سمجھو سلمان ہمارے گھر والا اہل بیت ہمارے گھر والوں میں سے ہے تو یہ چند ہستیاں یہ شخصیتیں ہیں جن کو اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے پھر وہ نزبتیں پھر قیامت تک چلتی رہیں گی تو یہ مبارک قاندان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاندان جزاکم اللہ خیر ناظرین آپ حضرات الحمدللہ ہم تمام مل کر مولانا کے اقوال سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں میں گزارش کروں گا سکرین پر آپ حضرات کو جو نمبر دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے آپ ہمیں کال کریں اور اپنے مسائل کو جاننے کی پوری کوشش کریں اور یہ ضروری بھی ہے اس ماہ مقدس کی مناسبت سے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ضائع نہ ہو بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا اور ہم کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ گناہ بھی ہو جاتا ہے بساوقات میں تو اس لئے کوشش کریں کہ آپ اپنے مسائل کو جاننے کی پوری کوشش کریں آج ہمارا جو عنوان ہے حضرت بیبی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے اور میں اس سلسلے میں آپ حضرات یہ سوال پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ماہ مقدس کے اندر برکتیں رحمتیں ہم تمام کو حاصل کرنی ہے وہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عمال کی عمال کی حفاظت بھی کرنا ہے نیکیوں کی حفاظت بھی کرنا ہے ورنہ وہ ضائع ہو جائیں گی تو اس سلسلے میں یا رمضان کے مہینے میں عام طور پر مولانا جو شاپنگ وغیرہ کا نظام چلے گا تو اس میں خواتین کے لئے کیا حکم ہونا چاہیے اور حضرت بیبی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنی پوری زندگی اخلاص کے ساتھ اور پردے میں رہ کر آپ نے گزاری تو اس سلسلے میں اگر آپ تھوڑی سے بات کریں بلکل سیدہ کائنات خاتون جنت بھی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پردے کے حوالے سے کل بھی ہم نے آپ کی قدمت میں گزارشات رکھی تھی سیدہ کائنات خاتون جنت بھی مثال پردہ کرتی تھی بہت مشور معروف واقعہ ہے مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں بدلاؤ کہ عورت کے لئے سب سے بہترین چیز کیا ہے مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیئے رسول پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے جوابات سمات فرمائے مگر ارشاد فرمایا جس جواب کو میں انتظار کر رہا ہوں وہ جواب اب تک نہیں آیا یہ سوال پھر کل دور آیا جائے گا دوسرے دن پھر حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ لوگوں عورت کے لئے سب سے بہترین چیز کیا ہے حضرت علیہ شہر خدا اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بتلانا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا بولو علی کیا کہنا چاہتے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ عورت کے لئے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی مرد اسے نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے سب سے بہتر علامت عورت کے لئے شخص سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے جب مولا کائنات نے یہ جواب انعیت فرمایا حضور پاک علیہ السلام مسکرا پڑے مسکرا کر ارشاد فرمایا اے علی سسس بیتانہ یہ جواب تمہیں کس نے بتلایا ہے حضرت علی شہر خدا نے رسیہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں ارشاد فرمایا علی یہ جواب آپ کا نہیں ہے یہ جواب میری لختے جگر سیدہ فاطمت الزہرہ کا ہے سیدہ کائنات خاتون جنت بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ نے ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے آپ کو غیر محرم کی نگاہوں سے بچایا ہے اور ہمارے ہاں رمضان میں شاپنگ کے حوالے سے بہت سی جگہوں پر بے پردگی دیکھنے میں آتی ہے اللہ کا فضل ہے کہ حضر آباد دیگر شہروں سے آج بھی پردے کے حوالے سے حضور پاک علیہ السلام کے دور مبارک کے قریب ہے یہاں کوئی عورت الحمدللہ بے پردہ نہیں نکلا کرتی بغیر برقے کا نہیں نکلا کرتی مگر حافظ صاحب کا اشارہ اس جانب بھی ہے کہ برقہ پہننے کے باوجود بھی انسان کو اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے اور برقے کا اور اپنے پردے کا پورا پورا لحاظ رکھنا چاہیے اور گفتگو بھی سنبھل کر کرنی چاہیے اس طرف حافظ صاحب نے اشارہ فرما اور بہت ضروری بھی جزاک اللہ ناظرین نے کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دیکھتے ہیں کیا سوال ہیں سلام علیکم سلام علیکم جی الحمدل جی آپ کا سوال بتائیے ہماری بھائی دودھ پیلارے ہیں آپ بچی کو ہاں پہ جی جزاک اللہ انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے کال کرنے کے لئے بہت شکریہ حاملہ عورتوں کو اور جو عورتیں جن کے بچے چھوٹے ہیں یا جو بچے دودھ پینے کی بر میں جن کے بچے ہیں اللہ تعالی نے ان کو ایکسکیوز دیا ہے ایکسکیوز دیا ہے کا مطلب ہمیشہ کے لئے اور ان کے معاف نہیں ہو جاتے مگر اگر وہ روزے نہیں رکھتی ہیں تو گناہگار بہت بڑی گناہگار نہیں ہوتی جیسا عام طور پر رمضان میں روزہ چھوڑ دینے والا مرد یا روزہ چھوڑ دینے والی عورت گناہگار ہوتی ہے بچوں کو دودھ پلانے والی عورت اگر اس عزر کی وجہ سے روزہ چھوڑتی ہے تو وہ اس قدر بڑی گناہگار نہیں ہوتی یا گناہگار ہی نہیں ہوتی بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دنوں کو کاؤن کرے اگر پورا مہینہ چھوٹ گیا ہے تو جب بچہ بڑا ہو جائے اللہ کے فضل سے جا اور پھر سہد بسات دے تو پھر پورے روزوں کی خضا کرنی پڑتی ہے روزیں معاف نہیں ہوتے مگر رمضان میں چھوٹے بچوں کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑیں تو گناہ جو عام طور پر روزہ چھوڑنے کا ہوتا ہے وہ گناہ نہیں ہوا کرتا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول علیہ السلام نے ایکسکیوز دیا ہے موقع دیا ہے خضا ضرور کرنی پڑے گی وہ اس بات کو پیش نظر رکھ کے روزہ چھوڑ سکتے ہیں عزاق اللہ خیر اسی سلسلے میں مولانا بعض حضرات کو ایسا بھی دیکھا جاتا جو الحمدللہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں سب کچھ صحیح ہوتی صحت وغیرہ باوجود اس کے جو ہیں گھٹکے وغیرہ کی وجہ سے ایسے چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ روزہ نہیں رہتے تو اس جواب سے پہلے کالر کو ہم شامل کر لیں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم اچھا جی انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے کال کرنے کے لئے بہت شکریہ یہ سوال بلکل پیچیدہ ہے کہ سلسلے میں اکثر یہ دیکھی بھی جاتی ہے مولانا کہ کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے کے بارے میں جتنی مہمانیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو اگر آپ اس کا جواب دیں ان کا کہنا ہے کہ تہرگر اگر پیشاپ کر لیں تو کیا تہارت ہو جائیں گی اب اس سلسلے میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو سنت کے موافق اگر ہو تو اس میں انسان کی صحت کے حوالے سے بھی فائدہ ہے اور وہ فطرت کے مطابق بھی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جس کام کو جیسے کیا اس کام کو ویسے کرنے میں ہی انسان کی فطرت بھی ہے اور اسلام انسان کے لئے بھلائیاں بھی پوشیدہ ہیں آخر قینات علیہ السلام نے بیٹھ کر زیادتوں سے فارغ ہونے کو پسند فرمایا اور اسی پر حضور پاک علیہ السلام کا معمول رہا ہے سوائے ایک آدھ مقام کے جیسے کہ بطور مثال بہت امپورٹنٹ جیسے کہ مسئلہ ہے ائرپورٹس وغیرہ پر اور ایسے مقامات پر جہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں اور کمورز بنے ہوتے ہیں اور لوگ عام طور پر کھڑے ہو کر اس پر پشاپ کر دیتے ہیں اور وہ پورے کا پورا گندہ ہو جاتا ہے ایسی صورتوں میں بعض بعض مرتبہ انسان کو ایکسکیوز مل سکتا ہے مگر عام طور پر اگر بندہ کھڑے ہو کر پشاپ کرے گا تو خطرات کے انہیں کا امکانات رہتا ہے اور امکان خوی رہتا ہے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ پشاپ کے خطرے اڑیں گے اور اس کی وجہ سے یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو خبر کا عذاب محض طہارت کے موقع پر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو ٹھہبنے کی وجہ سے ایک تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ پشاپ کے قطرت کے انہیں کے امکانات کی وجہ سے کھڑے ہو کر کرنے کے وجہے بیٹھ کر کرنے کو ہی ترضی دینا چاہیے یہی اسلامی آداب میں سے بھی ہے اگر اس کے خلاف کوئی جاتا ہے تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے خلاف سنت ہونے کی وجہ سے یہ عمل اس کا غلط ٹھہرے گا حضور کی سنت ہی کو ترجیح دی جانی چاہیے جزاک اللہ خیر ناظرین آپ حضرات کے الحمدللہ کالز کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے میں گزارش کروں گا اور اطلاع بھی دینا چاہوں گا کہ جب مولانا کسی بات کا جواب دے رہے ہوں تو آپ کی کالز کو ہم پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا سوال ہیں السلام علیکم السلام علیکم جو بچوں کی عمر تھی وہاں روزے کب سے رکھ سکتے کسی عمر تک کسی عمر تک رکھ سکتے انشاءاللہ مطرم کال کرنے کے لئے شکریہ ہم آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کرنے کے لئے کوشش کریں گے جو روزے بغیرہ کے سلسلے میں جو عمر ہے کیا عمر ہے روزے کی جو عمر ہوتی ہے روزہ جو فرض ہوتا ہے تو صرف روزہ نہیں نماز کے فرض ہونے کے لئے بھی روزے کے فرض ہونے کے لئے بھی جو عمر اسلام نے تعین کی ہے وہ اسلام انسان کا بالغ ہو جانا وہ انسان پر روزے کو لازم کر دیتا اس کے بعد بندہ چھوڑ نہیں سکتا مگر تربیت کی خاطر سات سال کے عمر سے روزے کی طرف بھی توجہ کی اسلام نے ہدایت کی ہے اور نماز کی طرف بھی اور دس سال کا اگر کوئی بچہ ہو جائے اس کے بعد تو اس کو ڈرا کر دھمکا کر اس کو اس طرف مائل کرنا ضروری ہے چونکہ بچپنے میں جو عادت پڑھ جاتی ہے وہ زندگی بھر برخرہ رہتی ہے سات سال سے شروع کر سکتے ہیں اگر کوئی بچہ کمزور ہے تو اس کو تھوڑا سا اور آگے بھی اس کو میں کر سکتے ہیں کہ آٹھ سال نو سال کے عمر میں بھی دس سال کے عمر کے بعد تو بچے کو روزہ رکھا دینا چاہیے مولانا جیسے ابھی کچھ تیرے پہلے سوال چلا تھا میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی تو آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سیگریٹ گھٹ کا ایسے چیزوں کی عادت ہونے کی وجہ سے لوگ روزہ نہیں رہتے تو اس سلسلے میں توجہ دلانے کے لئے ان کے لئے کوئی بات اب بعض لوگوں کو ہمارے ہاں ایسی بری عادتیں پڑ جاتی ہیں جیسے کہ سیگریٹ کی عادت ہے اور پان کی پان کا مطلب یہ کہ وہ مسالے دار پان کھاتے ہیں اس کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو گھٹکوں کی عادت ہوتی ہے عادت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا یہ اللہ کی محبت کے منافع ہے ایک طرف انسان کی اپنی عادت ہوتی ہے دوسری طرف پروردگار کی محبت ہوتی ہے مومن عادت کے پیچھے نہیں جاتا مولا کی محبت کی طرف جاتا ہے اور کتنی ہی ہے ایسی ہمارے معاشرے میں مثالیں ہیں کہ وہ زبردست سیگریٹ پینے والے میں تعریف کے لئے نہیں کہہ رہا مگر ان کی عادت ہے وہ سیگریٹ بہت شوق سے پیتے ہیں مگر رمضان آتا ہے تو وہ پورے احتمام کے ساتھ روزے رکھتے بھی ہیں اور جب انسان ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے یہ شیطانی بہانہ ہوتا ہے نفسانی بہانہ ہوتا ہے کہ میں نہیں رہ سکتا اگر انسان ارادہ کرے تو انسان کیا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی قوتوں والا بنایا ہے اگر وہ ارادہ کرے تو پھر اس عادت کو چھوڑ کر بھی وہ اپنی عادت پر کنٹرول کرتے ہوئے روزہ رکھ سکتا ہے اور روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کی گندی عادتیں ختم ہوں اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے تو جتنے نوجوان اس چھوٹی سی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں وہ بہت بڑے محروم ہیں اللہ کے ابی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا ایک روزہ اگر چھوٹ جائے انسان زندگی بھر روزے رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کے برابر وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا تو رمضان کا روزہ بہت بڑی نعمت بن کر ہمارے زندگیوں میں داقل ہوتا ہے تو جتنے ہمارے ویورس ہیں خدا نہ قصد آپ میں سے کوئی احسا ہے جس نے اس لئے چھوٹی سی بات پر روزہ چھوڑ دیا ہے تو آج توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اللہ کریم ہے ابھی رمضان ہمارے درمیان بہت باخی ہے روزوں کی طرف مائل ہو جائیں چونکہ رمضان آتا ہی ہے روزہ داروں کے لئے اور تراویہ ادا کرنے والوں کے لئے اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تراویہ نہیں ادا کرتا تو پھر عید اس کے لئے کون سی عید بن کر آتی ہے عید اس کے لئے ہوتی ہے جو روزے رکھے جو تراویہ ادا کرے جو اتقاب بیٹھے جو اللہ کی کلام کی تلاوت کرے سماعت کرے انہی کے لئے عید بن کر آتی ہے تو روزہ رمضان کی برکتوں کے کھولنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان کے لئے جزاکم اللہ خیر ناظرین کرام یہ پروگرام جو احتمام رمضان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اسی طرح سے سہر ٹائم کے نام سے سہر میں انشاءاللہ سہر کے وقت میں آپ حضرات کو روبی چینل کے اوپر یہ پروگرام اور ایک پروگرام ہوگا جس میں بھی آپ حضرات کی رہبری کے لئے علماء اکرام تشریف لائیں گے اور ٹھیک اسی طرح یہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ سوہ پانچ بجے سے آپ حضرات کی خدمت میں شروع ہوگا میں امید کروں گا کہ آپ حضرات اپنے کالز وغیرہ کے ذریعے سے ہماری پوری حمد افضائی کریں اور کوشش یہ کریں کہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رہے تو ہمیں کال کرنے کے لئے اسکرین پر آپ کو جو نمبر دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑنا ہے ناظرین دیکھتے ہیں کیا سوال ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی بالکم السلام انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے محترمہ کال کرنے کے لئے بہت شکریہ جزا کلا آنکھ کا پروگرم ہے تو کیا روزہ رہ سکتے ہیں آنکھ کے پروگرم کی قیفیت واضح نہیں ہو رہی ہے مگر آنکھ کا کوئی پروگرم بہت بڑا نہیں ہے آپریشن وغیرہ نہیں ہے آنکھ میں درد ہے تکلیف ہے تو پھر روزہ رکھا جانا چاہیے روزہ چھوڑنے کی اس کی وجہ سے روزہ نہیں ترک کیا جا سکتا ایسی شدت کی تکلیف ہے کہ آپریشن کرانا ضروری ہے یا پھر کوئی سیوئر معاملہ ہے تو پھر روزہ ترک کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے مگر چھوٹے مٹے درد کی وجہ سے روزہ ترک نہیں کیا جا سکتا بلکہ روزہ رکھنا پڑے گا جانبو Зیوئر Holder کتنے دن سے ہتا ہے دوا میڈال لیے سے پھر آنکھوں میں پر آلیم آجا پا کتنے دن سے طٵیت خراب ہے ان کے کتنے دن سے طبیعت خراب ہے ان کی نو جانبو اگر میڈال لیے نا ہاتھوں پورا پر آلیم آجا پا آجا کتنے دن سے ان کی طبیعت کا یہاں ہے یہ 2 سال سے ایک پلشہ پہستان کے نیرے بچی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے شکریہ کوئی پہشانت کے حیث تو سلسلے میں برامانہ وہ آنکھوں میں بار بار دوار ڈالنا پڑ رہا تو اس کے لئے کیا رکھ سکتے اللہ ایسے کوئی مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ صحت اطاف فرمائے جب بھی اللہ تعالیٰ صحت اطاف فرمائے اس کے بعد ان روزوں کی خضا کرنی پڑے گی روزیں بلکل ساخت نہیں ہوتے اس کی خضا لازم ہے انشاءاللہ جب بھی صحیح تو اس کا خضا کرنی جزاک اللہ ایک اور کالر جڑنا ہے السلام علیکم جب علیکم السلام آپ کی آواز صاف نہیں آرہی ہمارے تک طرح آپ زور سے بولے میں آپ کے بھائی دس سال کے ہیں بار بار پانی پیلے رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ دس سال کے اگر ہیں انگوڑ پانی پیلتے ہیں پانی پیلنے کے بعد روزہ نہیں ہوتا جس روزے میں بھی وہ پانی پیلیں گے وہ روزہ یہ بات بالکل واضح ہے جو بھی بندہ روزے میں کھا پیلے اس کا روزہ نہیں ہوا کرتا تو اس بچے کا روزہ نہیں ہوتا مگر پریکٹس نہ چھوڑیں ہمت کریں اور بچوں کو صبح میں فجر کے بعد جو کرکٹ کھیلنے بہت سے بچے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بعض بعض مرتبہ بچے پانی پینے پر مجبور ہو رہے ہیں تو بچوں کو اگر کھیلنا ہی ہے تو شام میں کھیلنے کا موقع دے مگر روزے دار بچوں کو فجر کے بعد میدانوں کی طرف بھیجنے سے بچائیں تاکہ ان کے روزے کی حفاظت دے سکے بہت سے بچے روزہ کنٹینیو بھی کر رہے ہیں مگر ان کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے بہت ڈیفکلٹیز کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے چونکہ لگاتار بھاگنے کے بعد بے پناہ انسان کو پیاس لگتی ہے اور روزے کو کنٹینیو کرنا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تو فجر کے بعد کھیلنے کا جو نیا ٹرنڈ چل پڑا ہے اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے جزاک اللہ خیر ناظرین اکرام یہ جو پروگرام احتمام رمضانہ فضلات کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے اس میں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حضرت مولانا حافظ سید رزوان پاشا صاحب قبلہ ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے وقت ہے فی الحال وقفے کا انشاءاللہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازتیں جب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں آپ کا مزبان محمد ریاض احمد قادری حسامی وقفے کے بعد پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ تمام سے میں گزارش کروں گا کہ اسکرین پر آپ حضرات کو جو نمبر دیا جا رہا ہے اس نمبر کے ذریعے سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ ہمتہاللہ آج ہمارے سٹڈیو پر جو موجود ہیں حضرت مولانا سید رزبان پاشا صاحب قبلہ جو صدر دی قرآن اکیڈمی ہے اور آپ کو جس نام سے ہم تمام جانتے ہیں وہ ترجمان قادریت کا ایک عظیم نام ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کالز کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کریں اور آج کا جو ہمارا عنوان چل رہا ہے وہ حضرت سیدنا بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق سے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنے سوالات کے سلسلے کو جاری رکھیں قبل اس سے کہ ہم کالز کو شامل کر لیں میں مولانا سے اس طرف بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اپنی زندگی میں عبادت کے ذریعے اپنی زندگی جس حساب سے گزاری ہیں آپ اگر اس کے اوپر تھوڑی روشنیں ڈالیں تو شاید کہ ہمارے لئے آسان ہو کہ ہم عبادت کس طرح ترے سمجھنے کے لئے سجیدے کائنات خاتون جنت بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی عبادتیں غیر معمولی تھی ان کے حوال میں ملتا ہے کہ سجیدے کائنات رات میں تحجد کے لئے جب تشریف لے جاتی تو قیام کرتی ہیں رکوع کرتی ہیں اور سجدے میں جاتی ہیں سجدے میں جانے کے بعد اس خضر طویل سجدہ کرتی کہ حضرت سجیدہ بلال کی آواز سجیدہ فاطمت الزہرہ کے کانوں سے ٹکڑا تھی اور جب یہ آواز آتی تو سجیدہ فرماتی کہ اے پروردگار تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی جی بھر کے ادا نہیں کر سکتی یہ کب ہوتا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ پانچ منٹ دس منٹ کی عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا ہماری عام طور پر نمازیں دس منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی اس میں بھی ہمارا دھیان مکمل اللہ کی طرف مائل نہیں رہتا اور دل کہتا ہے کہ کب نماز ختم ہوگی مگر جن کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اللہ کے نام کی جن کو نگل لگ جاتی ہے اللہ کا نام جن کو اچھا لگنے لگتا ہے ان کی کیفیتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ رات بھر اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود بھی ان کا دل نہیں بھرا کرتا سجیدے کائنات خاتون جنت بیوی فاطمہ تزارہ انہی اللہ کی خاص بندوں میں شامل ہیں اور سجیدے کائنات کی خصوصیات میں سے روزوں کا احتمام بھی ہے اور بالخصوص عرب کے گرمہ کے روزے سجیدے کائنات صرف فرض روزے نہیں رکھا کرتی تھی بلکہ نفل روزے بھی کسرت سے رہا کرتی تھی جزاک اللہ ایک کالر ناظرین جوڑ رہا ہے مارے ساتھ سلام علیکم رمضان میں یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس وارے میں سوال کریں گے کہ مالانا رمضان میں سورہ یاسین سورہ رحمان وغیرہ پڑھ سکتے ہیں رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت تو ہونی چاہیے مگر بعض لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ پنسورہ ہمارے ہاں ملتا ہے پاکستانی پنسورہ بھی ملتا ہے پھر دیگر پنسورے بھی ملتے ہیں پنسورے میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ وہ انہی صورتوں کے پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتے یاسین شریف پڑھا جا سکتا ہے پڑھنا چاہیے بھی اس کی تلاوت کی طرف حضور نے بہت ابھارا ہے اور اس کو قرآن کا دل کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یاسین پڑھا جائے مگر قرآن کی تلاوت ترک کر کے صرف یاسین کی کسرت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ الف لامیم سے لے کر اما پارے تک پورے قرآن کا بھی ورد کریں اور پورے قرآن کی بھی تلاوت کریں حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شورہ افق کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں واضح فرمایا دو مرتبہ کم سے کم دو مرتبہ قرآن مجید کا مکمل دورہ کرے تو یاسین اگر آپ کے معمول میں شامل ہے بہت سے بندے اور بہت سے بندیاں فجر کی نماز کے بعد پابندی سے یاسین پڑھا کرتے ہیں بہت اچھا ہے پڑھا کیجئے مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا بھی معمول ہونا چاہیے صرف یاسین یا رحمان یا سور فتح یا سور جمعہ یہ صورتوں پر اکتفاہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن مجید مسلسل عزب ترداتہ انتہا مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور رمضان میں تو ایک آدھ قرآن کم سے کم ختم ہو رہا چاہیے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوال میں ملتا ہے کہ امام عاظم جب بھی رمضان آتا تو ایک سٹھ مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے لوگوں نے پوچھا حضرت ایک سٹھ مرتبہ کیسے قرآن مجید ختم کرتے ہیں ارشاد فرمائے ایک قرآن رات میں پڑتا ہوں ایک قرآن دن میں پڑتا ہوں لوگوں نے پوچھا اگر تین تیس دن کا مہینہ اگر مانا جائے تو اس طرح ساٹھ روزے ہوتے ہیں ایک سٹھ کیسے ہو جاتے ہیں امام عاظم نے فرمایا ایک قرآن دن میں ہوتا ہے ایک قرآن رات میں ہوتا ہے اور ایک قرآن مکمل تراویم میں ہوا کرتا ہے اس کو ملا کر میرے ایک سٹھ قرآن ہوتے ہیں تو ہمیں قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے جزاک اللہ ایک اور کالر ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہیں سلام علیکم کال ڈسکرنیکٹ ہو گیا میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی ہمیں کال کریں تو ٹی وی کی والیوم کو بھی کم کر لیں اور آواز ہماری ٹی وی پر سننے سے بہتر ہی ہوگا کہ آپ فون پر سنیں اگر فون ریسیف ہو گیا تو آپ فون پر توجہ دیں تاکہ رابطہ آسانی سے اور صحیح ہو سکے اور آپ کے سوال کو ہم صحیح سے سمجھ سکیں اور جواب بھی مل سکے میں ناظرین اسی طریقے سے سہر کے وقعات میں انشاءاللہ ہوتاللہ ایک اور پروگرام سہر ٹائم کے نام سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوگا اس میں بھی آپ کالز کے ذریعے سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں یہ جو پروگرام چل رہا ہے یہ احتمام رمضان یہ سوال پانچ بجے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوگا مولانا ایک سلسلے میں کہ بھی دھوپ کا بہت زیادہ دھوپ ہے ہمارے علاقے میں پورے حضر آباد میں تو اس سلسلے میں آپ سے یہ بات کرنا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دھوپ کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے اس کی شدت کی وجہ سے روضہ نہیں رہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں اگر آپ توجہ دلائیں تو بڑے مہربانی ہوگئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور پاک علیہ السلام کی اصحاب کی تعریف کی ہے اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو خود بخود ہمارے اندر جو ہمارا جو جذبہ تھنڈا پڑھ رہا ہے یا اس کی جذبے میں کمی آ رہی ہے خود بخود ہمیں ایک جذبہ نیا جذبہ ملے گا روضہ رکھنے کا اگر ہم اپنے حبیب اپنے آقوہ مولا علیہ السلام کے اصحاب کی طرف دیکھیں حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب کی طرف اگر آپ نگاہ کر کے دیکھیں تو وہاں کا گرمہ آج بھی آپ عرب شریف کا گرمہ ہمارے ہندوستان کے گرمہ سے زیادہ سخت ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات اس زمانے میں ہمارے لیے فریس ہیں بازابتہ تھنڈے پانی کے لیے ہمارے ہاں فینس لگے ہوئے ہیں تھنڈی ہوا کے لیے ہمارے ہاں ائر کلرز ہیں ہمارے پاس بہت سے گھروں میں اللہ نے اپنے فضل سے ائر کنڈیشن کی سہولتیں بھی دے رکھی ہیں ہماری سواریاں پچھلی سواریوں کی طرح نہیں ہے گھوڑوں پر بیٹھ کر گھدوں پر بیٹھ کر ہم کہیں منتقل نہیں ہوتے ہمارے ہاں کی کس لگائی جاتی ہے تو گاڑی چلنے لگتی ہے کار کا بس چابی پھیڑانے سے کار چلنے لگتی ہے تو گاڑیاں آرامدے ہو گئیں مکانہ تارامدے ہو گئے پھر گرمی سے بچنے کے لئے بہت سے ذریعہ اللہ تعالی نے اس زمانے میں ٹکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے ہمیں عطا فرما دیئے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب کی طرف اگر آپ نگاہ کریں تو یہاں سے شدید گرمہ وہاں کا ہوتا تھا اور پھر ہمارے لئے کھانے کی بہترین بندوبست اور سہولتیں ہیں رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ اکثر بغیر سہری کے بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے تو کھانا ہمارے ہاں اچھا ہے عمارتیں ہمارے ہاں اچھی ہیں سہولتیں اس زمانے میں بڑھ گئی ہیں سواریاں ہمارے ہاں اچھی ہیں اتنی سہولتیں دینے کے بعد اللہ چند گھنٹوں کے لئے ہم سے انتحان لے لے تو ہمیں اس میں پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے بلکہ ہمیں میدان میں اتر جانا چاہیے حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اس کی طرف میلان ان کی زندگیوں کی طرف ہمیں رکھنا چاہیے جب ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو جذبہ ملے گا حضور کے اصحاب نے تو روزے کی حالت میں بازابتہ جنگیں بھی کی ہیں اس حالت میں بھی ان لوگوں نے روزہ نہیں چھوڑا جبکہ سر پر سورش تھا ہاتھ میں تلوار تھی میدان تھا خون تھا اس کے بوجود انہوں نے روزے رکھے ناظرین ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مہدرم سوال بتائی سہر کا ٹائم کب تک رکھنا مہدرم سہر کا ٹائم کب تک ہے سہر کا ٹائم کب تک ہے یعنی کھانا آپ سہر کب تک کر سکتے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے انشاءاللہ مہدرم کال کرنے کے لئے شکریہ گزشتہ بھی پہلے دن شاید اس کے اوپر توجہ دلائی گئی تھی سہر کے وقت کان تک ہے جس طریقے سے مشہور مثال میں اسے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ لوگ آزان تک آرام سکھانے کی فکر منت تو سلسلے میں وہاں یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ سہر کا وقت بازابتہ پہلے ہمارے ہاں کیلینڈرز نہیں تھے ہمارے پاس گھڑیاں نہیں تھی تو ٹائم کا تعیون کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا اس زمانے میں اللہ تعالی نے ہم پر فضل فرمایا بازابتہ گھڑیاں بھی نکل گئی ہیں پھر کمپیٹرائز جو ہمارا نظام ہے بازابتہ کارڈ چھپے ہوئے ہیں مکہ مسجد میں ہیدرابت شہر بھر کی پوری مسجدوں کے باہر لوگوں نے رہا کر کارڈ سستیم کیے ہیں اس میں انتہائے سہر یعنی سہر کا انڈنگ ٹائم اس میں لکھا ہوا ہے کارڈ آپ فالو کر سکتے ہیں اگر کارڈ آپ نہیں بھی دیکھنا چاہتے تو پھر بازابتہ پوری شہر کے مسجدوں سے سیرن کا اعتمام ہوتا ہے جب بھی سیرن بجے آپ کو کھانا پینا کھانے پینے سے باز آ جانا ہے اور اپنا ہاتھ رکھ دینا ہے چونکہ سیرن اسی وقت بجایا جاتا ہے جب سیر کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد کھانا پینا دو تین منٹ رہتے ہیں اس احتیاط کو چھوڑ کر کھانا پینا انسان کے روزے کے برکت ہی ختم نہیں کرتا باز باز مرتبہ تو اگر وقت ختم ہو جائے تو روزہ ہی سیرے سے بندے کا نہیں ہوتا پورا دن بھوکا پیاسہ رہنے کے بعد بندے کے ہاتھ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں لگتا تو یہ بہت بڑی محرومی ہے خدارہ وقت کا لحاظ رکھیں جو بھی ٹائم کارڈ میں دیا گیا ہے اس کو فالو کریں رزاک اللہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جوڑک چکے ہیں سلام علیکم جو علیکم السلام علیکم انشاءاللہ کال کرنے کے لیے بہت شکریہ مطرمہ جو اس زمانے میں ہمارے لوگوں کا باز رواج بنا ہوا ہے مرانا کہ ابتدا میں تین دن پڑھ لیے دزدس پارے ایسا پھر اس کے بعد پورا رمضانی تراویہ کی طرف توجہ نہیں دیتے تو رمضان پورا مہینہ تراویہ کا حکم ہے دوستو یہ بات بالکل واضح ہے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفیر لہو ما تقدم من زنبی حضور ارشاد فرماتے ہیں اس میں رمضان کا پورا مہینہ قیام کیا ایمان کے ساتھ اتصاب کے ساتھ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے گا اس میں حضور پاک علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ پورا رمضان قیام کرنا ہے یہ حضور پاک علیہ السلام کا پسندید عمل ہے حضور کے صاحب پورا ماہ تراویی پڑھا کرتے تھے ہمارے ہاں یہ نجانے کہاں سے آیا کہ تین دن میں چھ دن میں دس دن میں قرآن مجید ختم کر کے اس کے بعد ہم اپنے آپ کو آزاز سمجھنے لگتے ہیں دو باتوں کو منگل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک ہے تراویی دوسرا ہے ختم قرآن ختم قرآن ایک سنت ہے تراویی علاہ دا سنت ہے آپ ایک دن میں بھی ختم کر لیں مگر انتیس دن آپ کو تراویی ادا کرنا پڑھے گا وہ تراویی ساقید نہیں ہوتی تراویی چاند راست سے لے کر چاند نظر آ جانے تک ہر روز پابندی کے ساتھ بیس رکعت ادا کرنا یہ سنت موقعہ ہے چھوڑنے والا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں گناہ گار ہوگا ایک اور کاملن ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سلام علیکم جی علیکم السلام جی اللہ کا فضل ہے بہترم سوال بتائیے ہمارے مرزن ساتھ کر کے جی چھوٹیاں چل رہے ہیں شاید انشاءاللہ مہدرم ہم مولانا سے پوچھیں گے کہ اس کے لئے کیا کرنا چاہیے بہتر کیا ہوگا جزاکرنا ساتھ سال کے فرزن امان ان کا نام ہے تو چونکہ گرمہ اپنے پورے عروج پر ہے اور چھوٹے بچوں کے لئے بہت سی مرتبہ روزے کو کنٹینیو کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ ان سے وعدہ کر لے کے شب خدر کا روزہ رکھا دیں گے اس طرح روزہ رکھائی بھی ہو جائے گی روزہ کشائی بھی ہو جائے گی اور ان کے خواب کی بھی تکمیل ہو جائے گی چونکہ بچوں کا نیکیوں کی طرف مائل ہونا یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہوتا ہے ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد ذکر کی طرف مائل ہے نماز کی طرف مائل ہے روزوں کی طرف مائل ہے یہ اللہ کا اس کو آپ فضل جانے ضرور روزہ رکھوائیں مگر چونکہ بچے کی عمر بہت چھوٹی ہے ان سے وعدہ کر لیں کہ شب قدر کا یا جمعہ الودا کا کوئی روزہ رکھوائیں گے اس طرح روزہ کشائی بھی ہو جائے گی اور ان کے روزے کی تمنہ بھی پوری ہو جائے گی ایک آس سال کے بعد پھر وہ کنٹینوی بھی کر سکیں گے انشاءاللہ جزاکاللہ ایک اور کالر جھوڑ رہا ہے سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی نہیں انشاءاللہ دو سوال ہے میرے دو سوال ہے رمضان میں روزہ رکھے بعض لوگ ٹی بے رامے یہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ساتھ تو ایسا کیا ایسا کرنا ان کے لئے کیا ہے گناہ ہے کیا ہے اور ایک سوال ہے میرے اس کے پرہ میں جو آسکر بچیاں چینلوں پر جو چھٹی ساکھے جو بیٹھ رہے ہیں اور گانے ہی کے ہی برماش کر رہے ہیں اور اس کے پاس اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں اللہ کرام کرو اللہ ہو کرو اللہ حفیز و حفیز بورکے یہ گانے سننا کہ اسلام میں کیا ہے اسلام سے سنا بھی جی جی انشاءاللہ مطرم آپ کے سوالات کے جوابات کو پروگرام میں شامل کریں گے کال کرنے کے لئے بہت شکریہ یہ صاحب ہر سال اپنے پروگرام میں فون کرتے ہیں محترم آپ بندی کے ساتھ ملکل تو ہمیشہ آپ کے دو سوال رہے تھے فکس تو آج بھی ایک عظیم بہترین چیز پر انہوں نے توجہ دلائی کہ روزے کے حالت میں ٹی وی دیکھنا پہلا دوسرا اگر کوئی خواتین ٹی وی چینل پر آکے کوئی گانوں کی فرمائش کے پروگرام میں وہ شامل ہو اور پھر اس میں اللہ کا ذکر کر دی رہی دوست دو یقینی طور پر دونوں باتیں بڑی اہم میں نے دونوں طرف دونوں باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی وی ذات سے ٹی وی خراب نہیں ہے اب ہمارا جو پروگرام ہے یہ ٹی وی پر ہی نشر ہو رہا ہے ٹی وی کے ذریعے ہی ہماری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں ٹی وی دیکھنا ٹی وی دیکھنے کا سے مراد اگر موویز دیکھنا ہے یا پھر بےہدہ گانے دیکھنا ہے یا فہش مناظر دیکھنا ہے تو رمضان میں بھی وہ سخت ناپسندیدہ ہے اور روزے میں تو زیادہ ناپسندیدہ ہے اس واسے کہ روزہ صرف انسان کے جسم کا نہیں ہوتا اس کے آزا کا بھی ہوتا ہے آنکھوں کا بھی ہوتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں آنکھوں کا زنا غیر محرم کی طرف بری نظر سے دیکھنا یا آنکھوں کا زنا ہے اگر روزے میں بندہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ روزے کی جو نورانیت ہے وہ کھیچ لی جائے گی وہ ختم کر دی جائے گی بہت برا نقصان انسان کے ہاتھ لگتا ہے تو روزے میں بالخصوص عام جنوں میں بھی ہماری قوم وہ قوم ہے جس نے دنیا کو علم دیا جس نے دنیا کو سائنس دی جس نے دنیا کو ترقیہ دی آج ہماری ملت کے لوگ اور سرکار کی سمت کے لوگ علم کے میدانوں میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس خدر بیکاری مسلمان کو زیب نہیں دیتی دوسری طرف آپ نے جیسا کہ اشارہ فرمایا یہ ایسا ہو رہا ہے کہ ٹی وی چینلز پر بچیاں اور لڑکیاں آکر بیٹھ رہی ہیں اور اللہ کا نام بھی لیتی ہے اللہ حافظ السلام علیکم والیکم السلام اور پھر بعض آپ تو ان سے گانوں کی فرمایشی کی جاتی ہیں یہ سارے کے سارے ایسے کام ہیں جو اللہ کے جلال کو دعوت دینے والے ہیں کسی بھی مسلمان لڑکی کا اس قسم کے پروگرامز میں شرکت کرنا یہ مسلمان کو زیب دینے والا کام نہیں اور گانوں میں جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا ہے انتہائی بےہدہ قسم کے اشار آج کل کے شاعر لکھ رہے ہیں پہلے شاعر پہلے کی جو شاعری ہوتی تھی وہ گانوں میں بھی ہوتی تھی تو اس کو عاشق اور مشوق تک محدود رکھا جاتا تھا مگر آج کل کے گانوں میں اللہ کا نام بھی شامل کیا جا رہا ہے پھر سجدہ بھی شامل کیا جا رہا ہے عبادت بھی شامل کر لی جا رہی ہے اس قسم کے الفاظ جو بالکل شرعان اور شریعت سے تعلق رکھتے ہیں اس قسم کے الفاظ کو تو ان گانوں سے اجتناب کرنا اور ایسے پروگرام سے نفرت کرنا یہ مسلمانوں پر لازم ہے جزاک اللہ ایک اور کالر جڑ رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی بولیے مہترم اپنا سوال بتائیں جی اپنے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو یا زکاة دے سکتے ہیں جا بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو زکاة دے سکتے ہیں جزاک اللہ سکے بڑے بھائی جی سکے بھائی جی اچھو ہے انشاءاللہ کال کرنے کے لئے شکریہ زکاة کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا پروگرام جلد سے جلد ہوگا کل پر سو جب بھی فرصت ہوگی ایک آت پروگرام ہم زکاة کے حوالے سے بھی ضرور کریں گے مگر آپ نے جو سوال فرمایا ہے زکاة جن کو نہیں دی جا سکتی وہ انسان کے اپنے والدین ہیں دادا دادی نانا نانی اس طرح اوپر تک اور نیچے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی اس کے علاوہ شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو زکاة نہیں دے سکتے یہ رشتے ہیں شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی بیٹوں کو بیٹیوں کو پوتوں کو پوتیوں کو نواسے نواسیوں کو اوپر باپ کو ماں کو دادا کو دادی کو نانا کو نانی کو زکاة نہیں دی جا سکتی اب رہے بھائی چچا پھپویں کالائیں ان سب کو زکاة دی جا سکتی ہے اور اس میں دہرہ عجر ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ غیروں کو دینے میں صرف دینے کا سواب ملتا ہے اپنوں کو دینے میں دینے کا بھی سواب ملتا ہے اور رشتے کے نبھانے کا بھی سواب ملتا ہے دے سکتے ہیں نہیں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور بھائی مستحق ہیں تو ضرور ان کو دیں آپ کو ڈبل عجر اللہ رب العزت اس پر عطا فرمائے گا جزاکاللہ خیر ناظرین ہم اس پروگرام کا اختتام یہ وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ کل پھر سوا پانچ بجے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر آپ سے بات ہوگی کل تک کے لئے اجازت دے جزاکاللہ خیر الجزا موسیقی